اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو پین ٹول یوز کر کے دکھاؤں گا اس ویڈیو میں میں اس ویڈیو کو ایڈر کر کے آپ کو دکھاؤں گا آپ اس ویڈیو کو چیک کریں اب یہ جو لڑکا شارٹ مارتا ہے ونڈو میں فوٹ بول کو یہ ریال ہے لیکن یہ ریال نہیں ہے کہ اس دروازے سے بال نکل جاتا ہے یہ آپ جو دیکھ رہے کہ دروازے سے بال نکلتا ہے پھر یہ پھر ریال نہیں ہے اب میں پین ٹول یوز کر کے یہ ویڈیو بناؤں گا میں آپ کو پہلے اس ویڈیو کا آریجنل ورزین دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح کیا تھا اس طرح کے شارٹ کے لیے آپ کے پاس ایک ٹرائپوڈ سٹینڈ کا ہونا لازمی ہے تاکہ آپ کا جو فوٹیج ہے وہ شیکی نہ ہو ورنہ آپ کا ایفیکٹ خراب ہوگا اگر ویڈیو شیکی ہے تو آپ اس کو سٹیبلائز کریں اس میں موشن کمپلیٹلی ختم کریں اگر موشن پھر بھی رہے گا پھر آپ کا کام توڑا سا مشکل ہوگا ابھی یہ ویڈیو میں نے ٹرائپوڈ سٹینڈ پہ کیپچر کیا ہے اسے پلے کرتا ہوں ابھی یہ فوٹبال جو ہے وہ اندر چلا گیا ہے لیکن اس کا باہر نکلنا توڑا مشکل ہے تو یہ بندہ خود جا کے چل دیکھ والا اس بال کو ہاتھوں سے باہر پہنگتا ہے شکریہ یہ یہ اب میں کروں گا کیا میں اس ویڈیو کو کٹ کر کے دو ٹریک میں ڈالوں گا پہلے ٹریک میں میں دکھاؤں گا کہ بال جا رہا ہے اور دوسری ٹریک کو میں اس کا صرف بال رکھوں گا میں اس ویڈیو کو آفٹر ایفیکٹ میں امپورٹ کروں گا اور اس ویڈیو کا ایک کمپوزیشن بناؤں گا یہ اس طرح اب مجھے جونس اپارٹ چاہیے ہوگا میں ادھر لا کے کرسر بی بٹن پریس کروں گا اس کو میں ٹرم ٹو کمپ ایریا کروں گا تاکہ کام آسان ہو اب بال ادھر سے نکلتا ہے اس ویڈیو کو میں ادھر سے کٹ کروں گا یہ دیکھ رہے ہو اب بال نکال رہا ہے تو میں اس ویڈیو کو ادھر سے کٹ کرتا ہوں کرسر لے جائے آپنا پھر کنٹرول شفٹ ڈ بٹن پریس کریں یہ کٹ ہو گیا اس ویڈیو میں میں پین ٹول یوز کروں گا اور زوم کروں گا اس ڈور پہ اس طرح اب میں ایک ماسک پر آؤں گا اس ڈور کا اس طرح مطلب اس ویڈیو کا مطلب یہ جو بول والا پورشن ہے اس کا میں صرف اتنا پارٹ رکھنا چاہتا ہوں اس کو میں پلے کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بال نکال رہا ہے اب اس ویڈیو کو میں دوسرے ویڈیو مطلب ادھر رکھوں گا یہ بندہ شارٹ مارتا ہے اس کو میں ایک بار ریم پریو کرتا ہوں تاکہ لیک نہ کریں ادھر 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 میں چاہتا ہوں کہ بال نکلے تو میں اس کلپ کو ٹائم لائن میں فرسل بھی رکھنا ہے اب اگر میں اسے پلے کروں دیکھتے کافی سلو ہے کار سے بال نکلتا ہے ادھر سے نکلتا ہے تو میں کٹ کروں گا اچھا کٹ کرنے کا ایک شارٹ کٹ کی بھی ہے اگر آپ پریس کریں گے تو سٹارٹ پوائنٹ آپ کے کرسر تک پہنچے گا مطلب یہ جو کلپ کا سٹارٹ پوائنٹ ہے میں آلٹ سکوائر بریکٹ پریس کروں گا پی کے سائٹ ہے تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو کلپ ہے وہ کرسر تک کرسر سے سٹارٹ ہوتا ہے اب اس کے بعد میں میں چاہتا ہوں کہ یہ کلپ ادھر سے سٹارٹ ہوں تو وہ ادھر کرسر لاؤں گا اور سکوائر بریکٹ صرف پریس کروں گا تو یہ میرا جو ویڈیو ہے وہ سکوائر بریکٹ سے مطلب ادھر جائے گا پلے کرتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی دوڑا سا میں خیال سے جلدی نکلتا ہے اس کی ماسک پاتھ کو میں وہ کرتا ہوں انویزیبل ایک دو فریم بہت رکھتا ہوں ٹائمینگ بہت امپورٹن چیز ہے تو ٹائمینگ کا بھی خیال رکھیں کافی سلو ہو گیا اب میرا خیال ہی تھی ہے اس کو فٹ کرتا ہوں اور ایک شارٹ کٹ کی بھی ہے کسی ونڈو کو میکسیمائز کرنے کے لیے اس ونڈو کو سلیک کریں اب جو ونڈو سلیکٹ ہوگا وہ ہائلائٹ ہوگا یلو کلر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو سلیک کروں اس پروجیکٹ مینجر کو تو میرا یہ پروجیکٹ مینجر یلو کلر سے ہائلائٹ ہوگا اس طرح تو ٹائم لائن میں جاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح افیکٹ جو بھی سلیکٹ ہوگا ایک بٹن ہے ون سے پہلے کنسول کا بٹن ہے اسے میرے خیال سے کیا کہتے تھے اس سے ڈھلت کہتے تھے پتہ نہیں یاد نہیں ہے مجھے ون سے پہلے ایک بٹن آتا ہے اسکیپ کے نیچے اس بٹن کو پرائس کریں تو وہ ونڈو بڑا ہوگا اب میں اس ویڈیو پریویو کو بڑا کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ بٹن پریس کروں گا یہ بڑا ہوگیا پلے کروں گا آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت سلو ہے پھر بھی یہ کافی بہتر ہے اب آپ چیک کریں تو اس طرح ہم لوگ پین ٹول یوز کر کے بہت انٹریسٹنگ ایفیکٹ بنا سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے آپ کو پھر پتہ سے چاہتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایک اسٹریٹ ویڈیو کیپچر کیا ہے جس میں یہ بندہ شارٹ مارتا ہے ونڈو میں اس کے بعد خود جا کے اس کمرے میں اپنے ہاتھوں سے اسے پہنگتا ہے اب میں نے اس ویڈیو کا سب سے پہلے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ جس میں بندہ شارٹ مارتا ہے اور بال اندر جاتا ہے وہ رکھا ہوا ہے یہ اس کے بعد یہ جو ہے جو بال نکلتا ہے یہ جب اپنے ہاتھوں سے بال کو باہر پہنگتا ہے اس شارٹ کو میں نے ایک الگ ٹریک میں رکھا ہے اور اس کا جو یہ دروازہ ہے جس سے بال نکلتا ہے میں نے اس کو ماسک کیا ہوا ہے مطلب اس دروازے کے علاوہ میں کچھ اور نہیں چاہتا صرف یہ دروازہ اور بال چاہتا ہوں اس کو میں نے ماسک کیا ہے اور ٹائم لائن میں اس طرح ڈالا ہے کہ جب یہ بال کو اندر پہنگتا ہے تو وہ دوسرا بال ونڈو سے نکلتا ہے اگر میں اس کلپ کو سولو کروں تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ اس کلپ کا صرف ونڈو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اگلے لیسن میں میں آپ کو ایک افیکٹ میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں اگلے لیسن میں میں آپ کو اس ویڈیو کو سٹرنگ ریموف کرنا سکھا ہوں گا یہ جو سٹرنگ بنا ہوا ہے یہ بھی بہت آسان سا افیکٹ ہے تو اگلے لیسن میں پھر ملتا ہے آفٹر افیکٹ کے مزید ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پہ وزید کیجئے جو ہے مہون اپٹ ڈاٹ کام دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ